دوستو حقیقہ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ ہمارا چانل سبسکرائب کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو چند دن پہلے خبردار کیا تھا کہ عمران خان کے قتل کا منصوبہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تیار کر چکی ہے کیونکہ عمران خان کو بھارت امریکہ اسرائیل کسی صورت پسند نہیں کرتا آج تین جولائی کو عمران خان کو نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف سے آخری اور انتہائی خطرناک وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ کو سو طریقوں سے قتل کرنے کے منصوبے شروع ہو چکے ہیں آپ کسی صورت سیکیورٹی اداروں کی حفاظت کے بغیر نہ نکلیں عمران خان ہمیشہ اس چیز کو نظر انداز کرتے آئے ہیں وہ ہمیشہ سیکیورٹی کی پرواہ نہیں کرتے جس طرح لاہور میں بارش کے بعد وہ اچانک سامنے نکل آئے بغیر سیکیورٹی کے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے جس طرح رحام خان سے شادی کے وقت عمران خان کو خفیہ ادارے نے جنرل حمید گل کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ رحام خان ایمائی سیکس کی ایجنٹ ہے اور آپ کے خلاف ایک ایجنڈے پر آئی ہیں آپ کسی صورت اس سے شادی نہ کریں عمران خان نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا اور بعد میں دنیا نے دیکھا کہ عارف نظامی نے یہاں تک انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لئے رحام خان نے ان کو زہر دینے کا پلان کیا تھا اور اس کے لئے انہوں نے گھر کے کک کو بھی فاری کر دیا تھا آج آپ کو کھل کر بتا دے ہیں کہ عمران خان کو رحام خان کے خطرناک ترین منصوبے سے جب خفیہ ادارے نے ثبوت دیئے جس میں ان کے قتل سے لے کر ہر طرح کے ثبوت ہے تو عمران خان کو طلاق دینا پڑی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دو پلان ہے پہلا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے تاکہ عمران خان کے چاہنے والے سڑکوں پر نکلیں اس کے بعد سی اے اے را اور دوسری خفیہ ایجنسیوں کے دہشتگرد انہی احتجاج کرنے والا میں جب شامل ہو جائیں اور پھر جتنے بھی ایجنٹس چھپے بیٹھیں وہ آکے دھماکے اور حملہ کرنے شروع کر دیں اور ملک میں دھماکے ہو جائے اتنا برا حال ہو جائے کہ لوگ بے نظیر کے قتل والے واقعات کو بھول جائیں یہ تو ہے پلان اسرائیل بھارت امریکہ کا مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا پلان بھی یہ ہے کہ اللہ آئی ایس آئی اور فوج کو اتنا طاقت وقت کر جاتا ہے کوئی عمران خان کو بچا لیتے ہیں کسی بھی طرح تو اگلا حملہ بلاول بھٹو سمیت کسی بھی اہم ترین لیڈر کو مار کر کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ملک میں ہنگامے ہوگے الیکشن کسی وجہ سے ملتے بھی ہوگا اور ملک میں انتشار ہوگا اس بات کا اظہار اسفند یارولی اپنے حالیہ انٹرویو میں کر چکے ہیں کہ اللہ کرے پچیس جولائی تک پاکستان میں کچھ نہ ہو پھر ڈاکٹر شاہد مسود کئی دفعہ تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ مران کان ہٹلسٹ پر ہیں اور ان پر حملے کا سارا پلان تیار ہو چکا ہے چودری شجاعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے پچیس جولائی کو نون لی کے اہم وزراء کا خیال ہے کہ کچھ ہونے والا ہے چودری نصار کہہ چکے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر میں قوم کو بتا دو تو لوگ خوف کے مارے گھروں سے نہ نکلے جب یہ سب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی حالات خراب ہیں دفاعی تجزیہ نکار زید ہم ہی تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ فوج کو ملک سنبھال لینا چاہئے حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے بھی یہ خبردار کرتا آ رہا ہے کیونکہ اس الیکشن کے ذریعے ملک ٹوٹنے کے شدید خطرات ہیں پاکستان کی ایجنسی اور فوج دن رات چوکس ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان پر رحم کرے ہماری فوج اور آئی ایس آئی کو طاقت دے تاکہ وہ حفاظت کرے ہماری عمران خان کو سیکیورٹی ہر صورت لینی چاہئے اور آئی ایس آئی کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنا چاہئے اور اپنی زد کو چھوڑ دے کہ پاکستانی قوم کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیوں ہے آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہئے کہ آپ پر حملہ ہونے کی ویسے ملک کس طرح انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو ملک میں وہ انعارکی ہوگی جو لوگوں نے انیس سو اکتر میں بھی نہیں دیکھے ہوگی دو سو اکیقہ ٹی وی کے ساتھ جڑے رنے کا بے حد شکریہ